میں پیدائشی جنگ جو ہوں جب سے جوان ہوا ہوں بس جہاد کا شوق رہا ہے کچھ عرصہ جہادی تنظیموں کے ساتھ بھی رہا پھر ماں باپ کی اجازت سے پاکستانی فوج میں ملازمت اختیار کی اور اٹھارہ سال تک آرمی میں جہاد کرتا رہا لیکن آج تک شہادت نصیب نہیں ہوئی تفصیل کچھ یوں ہے کہ انیس سو ننانوے سے دو آزار سترہ تک سیاہ چن شمالی وزیرستان کوئٹہ آپریشن جنوبی وزیرستان میں جہاد کیا مجھے شہادت کا ثواب کیسے ملے گا جبکہ شہادت نہیں مل سکی پلیز کوئی حال بتا دے پہلے تو میں آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہوں جی آپ کو اتنا شوق ہے شہادت کا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد اور شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا ہونی جی جہاد اور اس کا آلہ ترین درجہ قتال یہ اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ کڈ ہے کیونکہ انسان اپنی ایمان کو کنوکشن والا ایمان اللہ کے حضور اسی وقت ثابت کرے گا جب اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے لئے قرمان کرنے کے لئے تیار ہو جائے اور یہ جذبہ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا تو میں پہلے تو اس جذبے کی قدر کرتا ہوں دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ستنہ سال میں نے اتنے محاضوں پہ جنگ لڑی ہے اور شہید نہیں ہوا اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر جنگ میں جانے سے کوئی مر جاتا ہوتا تو ان کے تو پورے چانسز تھے مرنے کے وہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہنا ہے اس سے پہلے کوئی نہ مر سکتا ہے نہ اس سے ڈلے ہو کے مر شرط ہے سورہ نسان میں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو نا تب بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے سورہ علمران میں آیا ہے کہ جب انسار مدینہ کے کچھ لوگ شہید ہوئے نا غزبہ اہد کے موقع پر تو جو دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی ہم نے تو اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جہاد میں نہ جاؤ نہ یہ جہاد میں جاتے اور نہ قتل ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد سے باگے نہ ہوتے یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھیچے چلے آتے ہیں موت تو آ کر رہے نہیں سورة الحدیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ زمین و اسمان میں کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان میں ہم اس مسئیبت کے نزول سے پہلے ہی اسے لوہ محفوظ میں لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف آئے تم اس کے اوپر غمزدہ نہ ہو اور جو تمہیں اچھائی پہنچے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں یہ سورة الحدیث کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو موت مقرد کی ہے وہ اس کو آ کر رہے گی باقی ان کو شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہے اس کو اگر اپنے بستر پہ بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدی لکھے گا ٹھیک ہے لیکن وہ تڑپ سچی ہونی چاہیئے تو ان کو کہ آپ کو شہادت کا یہ رتبہ مل چکا ہے سیجید انہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کچھ عربی کے اشار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار بنایا ہے وہاں پہ اس دیوار کے اوپر وہ اشار ان کے لکھے ہوئے ہیں عربی کے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں نے سو سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کی ہے اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچی کا نشان موجود نہ ہو لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بوڑا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی اور یہ کمانڈر اس طرح کے نہیں تھے کہ پیشے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بیجتے تھے نا سار یہ وہ کمانڈر نہیں سن یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اس لئے آپ کو پتا ہے نا کہ خالد ابن ولی سے ایک غلطی بھی ہو گئی تھی حضرت اببکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے شیعہ تو اس میں غلوب کرتے ہیں وہ صحابی تھا اس کی بیوی ان کو پسند آگی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدد بھی شمار نہیں کی ہے تو برل وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعوی جس نے کیا تھا اس کے ساتھ نہیں مسلمہ کساب کے ساتھ بھی اور دوسرا جو دودھ تھا اسود تھا اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور پھر جب اس نے معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ لائدہ ہوا لیکن حضرت خالد ابن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جو آپ شروع کیے تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہہ کھنا ہے تمہارا نبی یہ کہتا ہے تو کہے گا ہمارے نبی کہتا ہے تو سیدہ نا خالد ابن ولید کو غصہ آیا انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے کہ انہوں نے دیکھ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے دے وہ تو پھر آگے کہانییں بنا دیتے ہیں اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بل اسی دوران عزرت کچھ اصحاب میں سے ایک صحابی جو ہے نا عزت ابو بکر کے پاس چلے گئے جا کے شکایل لگائی کہ خالد ابن ولید تو یہ کر رہا ہے تو عزت ابو بکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی جات کے بغیر واپس کیوں آئے ہو وہ میرا امیر تھا اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا تم کس ایسیت میں یہاں ہو واپس بھیجی عزت عمر بڑے نراز ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو شکایت لگائی آپ نے اسی کو ڈانٹ دی انہوں نے کہا سمہ اتات ڈسیبلن کیسے رہے گا ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے پر آپ پورا ایک ڈاکٹرائیم تو نہیں کھڑی کریں گے اور پھر وہ آن سے بھی نکلا ہے کہ باقی سارے پاغل ہیں جو ساتھ ہیں ماں ان میں ایمان کوئی نہیں ہے خیر الٹیمیٹلی عزت عمر دب گئے عزت عمر بڑے نے تھوڑا ان کو دبا لیا لیکن عزت عمر کے دل میں تھی یہ بات اور جب واپس آئے نا جہاں سے تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی تو عزت عماری انہیں یاسر اور عبداللہ بن عمر کو عزت عمر بڑے نے بلوایا عزت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا آن جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے تو بتاتے ہیں رہے بتاتے ہیں اس میں مسیلوہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی جنگ ایمامہ جس میں بہت لاس ہوا تھا اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دلیز خالد ابن ولید کو جاتا ہے وہ جنگ تو آلماست ہار چکے تھے مسلمان وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلم آیا حضرت خالد ابن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے جس میں ماشی نے پھر مسیلوہ کذاب کو بھی قتل کیا تو عماری بن یاسر نے ایک جملہ ماں پہ بولا انہوں نے کہا یا امیر المومنین خالد ابن ولید شہادت کی تمنہ میں ہم سب سے بڑھ کر تھے اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے اور پھر کہا یا امیر المومنین اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد ابن ولید ہوتا کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب تلوار ہے یا اگلے والے نے مر جانا ہے یا آپ نے مر جانا ہے زیرو ون ہے درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے غزب موتا کے موقع پر نو تلواریں خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے نو تلواریں ٹوٹ کی تھی جناب تو یعنی اتنی گمسان کی جنگ ہوئی ہے تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت مبکر نے بوچھا یہ والا جو قصہ ہے کیا اس نے عدت میں انہوں نے کہا نہیں عدت تو گزار کے شادی کی تھی اللہ کی ہاتھ کو نہیں توڑا پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر تیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے اس کی دنیا داری ہرجے کا نظر آ جاتی ہے جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو بڑھنے کے لیے اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شگف ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ فوج میں جو نیچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں اگر کئی خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے نیچے والے کہ تو اگر ایمان ذرا تھا زیرو ہو تو لڑنے نہیں سکتا وہ تو سلیفہ دے کے گھر بیٹھ دے گا یہاں میں جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہہ تو آپ چند انڈویجول کو ضرور ٹارگٹ کریں لیکن فوج کو ایسے پوری کے پوری ادارے کے طور پر نہ کریں نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں نا آپ جس کی سوال کو مئن ڈریس کر رہے ہیں چند انڈویجولز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو جو نیچلے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقع ہوتا ہے انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے نا جو انہوں نے ائر کنیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا تو خالد میں ولی تو وہ جنرل تھے جو خود بھی آکے جا کے لڑتے تھے اور موت بال جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے ہیں آرڈلی چالیس سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گئے ہیں جہا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے انیس سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں جی تو اللہ تعالیٰ نے انیس سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نبیل اسلام کے اعلان نبوت کے بعد انیس سال تک وہ کافر رہے ہیں اسلام میں تو آپ سمجھ لیں سولہ و دیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں تیرہ چودہ سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے ہیں باقی تو حالتِ کفر میں ان کے گزرے ہیں